آئیے دیکھتے ڈیوی ٹی وی نیوز اسلام علیکم میں محمد منیر خریشی آئیے میں ابھی آپ کے لے کے چلتا ہوں اشفاق خان جو کم خان صاحب جو نظام بات کے راجے سبا ایم پی تھے جو سینئر کانگریس ریڈر ہے جو وائس چیرمن مینیٹی ڈپارٹمنٹ کے وائس چیرمن اشفاق خان دو روز پہلے جو ہے پیروس خان کا ایک بیان ہے جو سرگیکل سٹیک جو بندے سنجھے نے الیکشن میں ایک مددہ اٹھایا تھا اس کے اوپر انہوں نے تعریف کری کہ سنجھے بندی سنجھے نے سرگیکل سٹیک کا سہی ہی جو ہے استعمال کیا الیکشن میں بلکے ان کا کہنا ہے آپ کا کیا ہے اس کے بارے سب سے پہلے تو میری طرف سے ڈی ای نیوز چینل جو ہیں ان کے تمام ویورز کو نئے سال کی بہت بہت مبارک بات جیسا کہ ہمارے جو کانگریس کے جو خائد ہیں جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جو ابھی آپ کا سوال تھا وہ جو سٹیٹمنٹ دیئے وہ سٹیٹمنٹ ان کے واسطے یہ اپنا راستہ کھلنے کی کوشش میں بی جے پی جانے کے لیے کیونکہ اس قسم کے سٹیٹمنٹ دینے سے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو سو جس طریقے سے آپ بولنے کے سرگیکل سٹرائک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بے خوفانہ جو سو جواب ہے کیونکہ یہ بندی سنجھے بی جے پی کا جو سو ایک وہ بولنے کے بعد آپ اس کو جو سو سپورٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط ہے میں مضمت ہی نہیں بلکہ میری کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈرز ہماری جو کانگریس پارٹی کی جو آہ ایکشن کمیٹی ہے ان سے میری جو سو میرا ڈیمانڈ ہے کہ فیروز خان کو سسپنٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ مسلمانوں کے سنٹیمنٹس کو ہرٹ کرنے والا سٹیٹمنٹ ہے ان کا پھر اس کے بعد جو خاجہ بلال کا بھی جو ہے بیان آیا کہ کانگریس کے جو ہے کئی ورکرز کو جو ہے انہوں نے کئی الفاظ غلط الفاظ استعمال کی ہے دیکھئے صاحب خاجہ بلال کا تو خیر بولنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ تھالی میں کے بیگن ہو گئے انہوں تھوڑے دن پہلے بلدیا کے الیکشن آنے سے پہلے بیہار میں الیکشن جا کے مجلس کے خلاف کیمپیننگ کر کے آئے آنے کے بعد میں پھر آپ بلدیا کے الیکشن کے بعد آپ کانگریس مجلس میں چلے گئے اور مجلس میں جا کے کانگریسیوں سے سوال کر رہے ہیں تو ان کا خود کا جو سو جو وہ ہے موخوف خود صحیح نہیں ہے اور یہ ہمارے کو کانگریسیوں کو بولنے کا کیا ہے کہ سرجیکل سٹرائک پہ فیروس خان کی جو سو آواز نہیں دیے پچھلے کئی دن سے فیروس خان کے جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں بی جے پی کو لے کر بی جے پی جائن کرنے والے ہیں ہم بول رہے ہیں آپ جو پارٹی جائن کرتے کر لو بول کے بول رہے ہیں اور ان کا اختیار ہے کون سی پارٹی میں جانا آپ تم مجلس میں ہے تو مجلس کی بات کرو مجلس میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہا بات کرو کانگریس کی اس کے اندر جھانک رہے ہیں اپنے پائنٹ بڑھانے کے واسطے اپنے آنکھوں کو خوش کرنے کے واسطے ویڈیوز بنا کے دال رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو سو اتنا وہ نہیں ہے کیونکہ کانگریسیوں کو بول رہے ہیں تو سب سے پہلے تمہارا سٹیٹمنٹ تم جس وقت کانگریس پارٹی جائن کرے تھے اس وقت تم کیا بولے تھے کہ میں مزید نبووی میں بیٹھ کے جو سو فیصلہ لیا تو یہ فیصلے سے نہیں بدلوں گا تو کمزرفی کی حرکت تو تم کر دی اپنا فیصلہ بدل کے اتی بڑی جگہ بیٹھ کے تم جس و جھوڑ بول رہے ہیں اور آج پھر جس و کانگریسیوں سے سوال کر رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ تم جار پارٹی شوڑ کے جانے سے پہلے مزید سیکریٹریٹ کے مزیدوں کے پر سوال اڑھائے تھے تو اس کے واسطے تمہاری پارٹی سے تم کیا کرے جو فیروس خان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ مسلمان جو ہے پہلے جو انڈیا کو جو ہے اکسپ کرنا بعد میں جو ہے مسلمان کہلانا جو ورس تھا ان کا اس کے بارے میں کیا رہے ہیں دیکھئے فیروس خان جو سو ایک ایسا ہے وہ تو پڑا لکھا جاہل خسم کا آدمی ہے اچھے کپڑے لباس پیننے سے اچھا نہیں ہوتا دل بھی صاف رکھنا میں ایک جو سو باہیسیت مسلمان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں کیونکہ سچا مسلمان ہی اپنے ملک سے محبت کر سکتا شاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا وہ میں مسلمان ہوں سب سے پہلے میرا مذہب میرے باس سے ہے اس کے بعد میری جو فارٹی میرا ملک جو سو بات کے بات نہیں پہلے تو مذہب کے پر ہی جو سو وہ ہے اگر کوئی سچا ہندو ہے تو سب سے پہلے اپنے دھرم سے محبت کریں گا اس کے بعد اپنے ملک سے محبت کریں گا اب انہوں بولنا کہ جو سو مسلمان جو سو پہلے وہ اپنے مسلمان بولتے بعد میں انڈیا بولتے تو کم سے کم دین کی سمجھ رکھے تو بات کرنا میں سمجھتا ہوں یہ جو بیانت ہیں ان کا جو الفاظ ہیں کہ مسلمان بے شک ہم جو سو مسلمان ہیں اور ہمارا جو سو دین اسلام بھی یہ سکھاتا کہ ملک سے محبت کرنا اور جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے طرف سے اگر جنگ لڑنے کا موقع بھی ملا تو اس ملک کے طرف سے ہی ٹھہر کے جنگ لڑو چاہے آپ کے خلاف میں کوئی مسلم کنٹری کیوں نہ ہو مسلم کیوں نہ ہو لیکن ملک کے واسطے جنگ لڑنا جو سو مین جو سو وہ ہے کہ مسلمان ہونا یہ نہیں ہے کہ مطلب سری مسلمان کی بات لیکن اگر ہمارے ملک کے واسطے لڑ رہے ہیں تو ہم کسی کے بھی خلاف ٹھڑی کے لڑ سکتے ہیں ہمارے ملک کا ساتھ دینا ہمارا مین جو سو مسلمان ہونے کا فدیزہ ہے محمد ارباز احمد ہمارے ملک کا ساتھ سکتے ہیں ہمارے ملک کے خلاف میں اریا ملک بیٹھ اور آرم گھر ہریا موسیقی موسیقی